بجی ہے چند ساسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ اللہ سلامت رکھے ان کا پورا نام فاطمہ صغرہ تھا ٹھیک ہے فاطمہ صغرہ ان کا نام کیوں رکھا گیا یہ بھی وجہ بتا دوں اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ خوش رکھے اس لیے رکھا گیا جب میرے امام حسین ندولہ بنے نکاح ہوا ظاہر ہے جب بندے کی زندگی میں خوشی آتی ہے اسے اپنے یاد آتے ہیں آتے کے نہیں اپنے یاد ہیں خاص کر کے وہ یاد آتے ہیں جو کبھی چلے جاتے ہیں آپ دولہ بنے تو ماں کی یاد ستائی گھر سے باہر نکلے مصطفیٰ کی یاد ستائی پورا در روتے روتے گزر گیا شام کو سوئے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے فرمانے لگے حسین جی نانا کہ پتا ہے جب تم روتے ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے جی کہ پھر رو کیوں رہے ہو کہ نانا جب میری زندگی میں خوشی آیا آئی مجھے ماں کی یاد آئی میں رو دیا باہر نکلا آپ کی یاد نے رولایا میرے حضور نے فرمایا پھر چپو گے کیسے کہنے لگے مہربانی کریں ایک راستہ گئے کہا کیا آپ کی بھی بڑی یاد آتی ہے ماں کی بھی بڑی یاد آتی ہے رب سے اتنی دعا کر دیں اللہ اگر بیٹا دینا تو اس کا چہرہ آپ سے ملتا اور اگر بیٹی دے تو اس کا چہرہ ماں فاطمہ تو زہرہ سے ملتا اٹھائیے تاری جب بیٹا پیدا ہوا دنیا نے نام علی اکبر رکھا لیکن دیکھنے کا عالم یہ تھا خدا کی قسم وجود علی اکبر کا تھا چلوے مدینے والے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں سبان اللہ جن کو شبیح مصطفیٰ کہا گیا یہ دعا کا سرتہ پھر بیٹی پیدا ہوئی گھر میں نام فاطمہ صغرہ رکھا گیا اس لیے کہ آپ کے چہرے میں حضرت فاطمہ کا چہرہ نظر آتا یہ میرے حضور کی دعا تھی اللہ اکبر یہ گئے حضرت فاطمہ صغرہ میں بتانے لگا تب بہن اور بھائی کا پیار اگر پوری بات میں بتانے لگوں تو گھنٹے چاہیے رخصتی میں بس غور کریں ایک بات بتانی ہے دو باتیں تھی حضرت صغرہ یہ چاہتی تھی یا تو حسین مجھے لے چلیں اور یا پھر میرے اسغر کو میرے پاس چھوڑ جائے اس لیے کہ پہنوں کو چھوٹے بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی سے بھی پوچھو کھڑا کر کے بتا اولاد تو سب پیاری ہوتی ہے سب سے زیادہ پیارہ کون لگتا ہے ہر کوئی کہے گا مجھے سب سے چھوٹا پیارہ ہوتا سب سے چھوٹا سب سے پیارہ ہوتا حضرت صغرہ کی فرماتی ہیں دو تمنائے کی یا تو مجھے لے چلیں اور یا پھر اسغر کو یہاں چھوڑ جائیں تو ساتھ لے جانا تو ممکن نہ تھا لیکن جب اسغر کی باری آئی میرے حسین نے شہزادے کو گود میں اٹھا رکھا تھا آئیں اوہ یار دودھ پیتی عمر تھی اسغر کی کان میں آکے کچھ کہا اسغر نے ہاتھ پھیلا دیئے سیدہ سغرہ کی طرف اور گود میں لے کے مسکر آکے کہنے لگی بابا اب تو مجھے بھی جانا پڑے گا یا تو اسغر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا یا سغرہ کو لے کے جانا پڑے گا اللہ اتنا کہا میرے امام آگے بڑھے کان میں آکے اسغر کے کچھ کہا کچھ کہنے کی دیر تھی اسغر نے پلٹی ماری حسین کی گود سیدہ سغرہ کہنے لگی بابا آپ نے اسغر کے کان میں ایسا کیا کہ دیا جو یہ میری گود سے چلا گیا آپ نے فرمایا سغرہ تم بتاؤ بیٹی پہلے تم نے کیا کہا تھا جو یہ میری گود سے چلا گیا اب ذرا جواب سننا دونوں کے اور دل پہ ہاتھ رکھتے سننا جو میں بتانے لگا ہوں غور کرنا اپنا ایک اصول ہے اگر چار سننے والے ہوں عاشق ہوں فرق نہیں پڑتا اگر لاکھ ہوں بورے ہوں تو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے سنیں مگر عاشق بن کے سنیں کہا بیٹی تم بتاؤ تم نے اسغر کے کان میں کیا کہا تھا جو میری گود چھوڑ دی بیٹی نے کہا میں نے اسغر کے کان میں آکے کہا تھا اسغر زینب حسین کی بہن ہے اور سغرہ تمہاری بہن ہے حسین اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے تو اسغر تم کیسے چھوڑ سکتے کہا میں نے اتنا کہا تھا تو یہ میری گود میں آ گیا کہنے لگی بابا باب بتائیے آپ نے کیا کہا تھا میرے حسین قریب آئے فرمانے لگے میں نے اسغر سے اتنا کہا تھا اسغر کربلا جا رہا ہوں اگر رب نے چھہ ماہ کے بچے کی قربانی مانگ لی تو پھر میں کیا کروں گا کہ اتنی بات کہی تھی اسغر نے فورا پولٹا مارا میری گود میں آ گئے اللہ وہ اکبر یہ رشتے نبھائے ہیں کربلا والوں نے اور یار سارے رشتے قربان کی یہ مصطفیٰ کے رشتے خیر ہو بہن کے رشتوں کا خیال کا اپنوں کی قدر کر لو یہی بیان کربلا توجہ ہے آپ کی جب یہ قافلہ چلنے لگا میرے حسین نے سیدہ زینب کے دروازے پہ کہا زینب میں لینے کے لیے آیا ہوں آپ اپنے شوہر کی طرف رکھیا کہنے لگی میرے سر تاج عبداللہ بن جعفر تیار کا جی میں جا رہی ہوں اب پتہ نہیں خدا جانے ملاقات ہو کے نہ ہو میں اپنے حق معاف کر کے جا رہی ہوں آپ اپنے حق معاف فرما دیں اتنی بات کہی تھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کی آنکھیں برسنے لگی آپ نے فرمایا زینب ایزا کر بیٹیاں میرے پاس چھوڑ دے بیٹے اپنے ساتھ لے کے چلی جاؤ اس لیے کہ بیٹے ماں کے بغیر مشکل سے رکا کرتے ہیں بیٹیوں کو باپ پیارا ہوتا ہے بیٹوں کو ماں پیاری ہوا کرتی ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ بیٹے تیرے بغیر نہیں رکھتے ہیں بیٹوں کو تم لے کے چلی جاؤ آپ نے شہزادوں کو لیا ہے بیٹی کیوں کی طرف دیکھا دو بیٹیاں سیدہ زینب کی تھی دیکھنے کے بعد کہا تا بیٹی پردیش جا رہی ہوں ماں کی دو باتوں کو کانٹ باندھ کے رکھنا امی جان کونسی باتیں کہا بیٹی نمبر ایک قرآن کی تلاوت مت چھوڑ دینا نمبر دو اگر دروازے پہ فقیر آ جائے تو اسے زیادہ دیر تک بیٹھا کر اس کے وقت کو زائے نہ کرنا جتنی جلدی ہو سکے فقیر کو بھیگ دے کے رخصت کر دینا اللہ اکبر آپ نے بیٹیوں کو نصیت کی ہے اور رخصت ہوئی ہیں اللہ اکبر یہ قافلہ چلا کربلا آیا کربلا میں آنے کے بعد سیدہ زہرب نے بیٹھوں کی قربانیاں دی ہیں بیٹھوں کی قربانی کے بعد وہ وقت آیا کہ قاندان نبوت کا حضرت امام زین الاعبیدین کو چھوڑ کر کے ایک ایک فرد شہید ہو چکا تھا مرد حضرات سارے شہید ہو چکے تھے قاندان نبوت کے جو کربلا میں موجود تھے اب ذرا پڑھئے پھر وہ شام غریبہ آئی ہے جس شام میں اہلِ پیتِ اتھار کے لاشوں پہ گھوڑے دھوڑائے گئے اوہ یار تیرا تو کربلا کی طرح کچھ لگا بھی نہیں ہے دین پر تجھے مو چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے تو تو آسانی سے مو چلا دیا کرتا ہے فلا میں یہ کمی ہے اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے مسئلہ یاد نہیں ہے اوہ یار کبھی اپنے گربان میں جھانت کے دیکھ لیا کر تو نے مصطفیٰ کے دین کی کتنی قدر کی گئے تجھے آقا کی شریعت کا کتنا لحاظ ہے سبان چلانے سے پہلے کبھی اپنے گربان میں جھانت کے دیکھا کرو منٹ نہیں لگتے ہیں کسی کی بھی عزت کی اچھال دیا کرتے ہو اوہ یار خدا نے تمہیں تقویٰ بخشا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو یہ نہیں ہے کہ اگر پانچ دن سے نمازیں پڑھنے لگے ہو تو پھر ہر کسی کو نظر میں خاطر میں نہ لاؤ اگر تم پانچ دن سے تم نے داڑی رکھ لی ہے تو دوسروں کو تانے دے دے کے مار دو اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اوہ یار لہجے میں نرمی لاؤ سبان میں مٹھاس پیدا کرو تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اگر تیری سبان میں مٹھاس نگی ہے تو تجھے مسلمان کہلانے کا حق نگی ہے اگر تیری لہجے میں نرمی نگی ہے تو تجھے اسلام سے رشتہ رکھنے کا تابع کرنے کا دھکار نگی ہے مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا لہجہ بھی نرم ہوتا ہے سبان بھی نرم ہوتی ہے نظریں بھی نیچی ہوتی ہیں اور تیری اوقات کیا گئے تیری حیثیت کیا گئے جسے چاہا سبان چلا کے ڈاڑ ریا جسے چاہا تُو نے تانے دے دیا اوہ یار یہ اسلام انگی ہے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو خدا کی قسم سب سے بہتر خدا کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوا کرتے ہیں جس کے لہجے نرم ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے اوہ یار خیر ہو تمہاری اللہ بھلا کرے اس امت کا خدا رہا زبان کو لگام لگا کے رکھا کرو تیرا میرا تو دین کے کچھ لگا بھی نقی ہے اسلام کی قدر کر لو دین کی قدر کر لو اوہ یار خدا جانے اس میں فلم میں کسے کہہ دوں کہ یہ پاپی ہے کسے کہہ دوں یہ جہنمی ہے میں تو نہیں جانتا میرا رب جانتا ہے خدا جانے تم میں کوئی ایسا بھی ہوگا جب دنیا سو جاتی ہوگی وہ اٹھ اٹھ کے اپنے رب کو مناتا ہوگا کیا پتہ تم میں ایسا بھی ہو کہ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو منا لیتا ہو اوہ یار خدا جانے کسی کا رشتہ مصطفیٰ سے کیسا ہوگا خدا جانے کسی کا دلاتوں میں اٹھ اٹھ کے مصطفیٰ کے لیے روتا ہوگا تُو نے کیسے کہہ دیا صرف دوبار ساکھے وہ خدا کی قسم سجدہ کافی نقی ہے بلکہ جنت میں جانے کے لیے اخلاق ویسا ہو جیسا اخلاق مصطفیٰ نے دیا ہے اہلِ بیتِ مصطفیٰ نے دیا ہے بے شخص واللہ نعرِ تکمیر نعرِ رسالت نعرِ گوست مسلکِ عالی حضرت شہیدانِ کرولا نعرِ تکمیر آؤ خدا کی قسم آج دروازے پہ فقیر آجاتا ہے تو کہتے چل بھاگ 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 تجھے بھیک نہیں دیں گے اوہ یار نہیں دینی ہے مد دے لیکن کم سے کم کسی کو رسوہ تو نہ کر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند آیا ہے تو اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی ہے مد کر نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں لیکن کسی کو رسوہ کرنے کا حق نہیں ہے تجھے ابھی لوگ ڈاؤن گزرائے لوگوں نے اماموں کو رسوہ کر کے نکالا بریلی والے بڑا فخر کرتے ہیں اپنے اوپر کہ آلہ حضرت کے پڑوسی ہیں یار شرم آ رہی تھی مجھے اس گاؤں کا نام سننے کے بعد یہ اسی بریلی کے پڑوس کی بات ہے کم سے کم تمہیں اپنے باپ دادا کے خون کا اثر باقی نہ تھا کم سے کم میرے رضا کے پڑوسی ہونے 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 تو عطا کر دیتے ہیں یا باہ ہاں وہ ظلم کیا ہے اس قوم نے اپنے عیمہ کے ساتھ علمہ کے ساتھ یاد رکھنا تمہیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا کسی کا دل دکھانا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے اگر کسی کا بھلا نہ کر سکو تو دل بھی نہ دکھایا کرو آج خدا نے تمہیں کسی کے اوپر حاکم بنایا ہے تو ایک دن تمہارے اوپر بھی حکومت ہوگی حضرت علی نے فرمایا تھا لوگو امیروں سے کم ڈرنا غریبوں سے زیادہ ڈرنا علی کے بیٹے کی میں فلے نا آپ نے فرمایا تھا امیروں سے کم ڈرنا غریبوں سے زیادہ ڈرنا کہا حضور غریبوں سے کم کیوں فرمانے لگے اگر غریب کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آہ سیدھی اللہ کے اجابت کے دروازوں کو کھٹ کھٹا دا تھی زیدھی رب کی بارگاہ میں اس کی آہ جاتی ہے فرمایا امیر کا دل ٹوٹا تو بچ سکتے ہو غریب کی ہائے پڑ گئی تو بچ نہیں سکتے ایک بات مجھے یاد آ رہی ایک نئے نئے شادی ہوئی پورا دونوں جوڑا دلہ دلن کا کھانا کھا رہے تھے دروازے پہ دستک ہوئی ہے کوئی جو مجھے بھیک دے شوہر نے بیوی کو اشارہ کر کے کہا جا فقیر آیا ہے اسے بھیک دے دے سن رہے ہیں نا میری بات بور سے بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نا اتنی محنت سے آپ نے چلسے کو سجایا کچھ لے کر کے جاؤ بیوی کو بھیجا جا بھیگ دے دے وہ آئی اس نے بیکاری کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئی فقیر تو چلا گیا بعد میں شوہر آیا بیوی کو اٹھایا پانی چھلکا چہرے پہ عورت کو ہوش آیا کہ کیا ہو گیا تھا بے ہوش کیوں ہو گئی اس نے کہا کیا بتاؤں میرا تمہارے ساتھ جو نکاح ہوا یہ دوسرا نکاح ہے تم سے پہلے میرا نکاح ہوا تھا کہا تم سے پہلے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اسی کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی اسی طرح دروازے پہ فقیر آیا اس نے مجھے نہیں بھیجا خود گیا اور جانے کے بعد اس نے فقیر کو گھانیاں بکی اسے تانے دے کے واپس کر دیا کہنے لگی میری اس سے کچھ دن کے بعد انراضی ہو گئی اس نے مجھے طلاق دے دی کہا پھر میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا کہا بے ہوش کی ہوئی کہنے لگی جب میں دروازے پہ گئی نا تو وہ فقیر کوئی اور نہ تھا بلکہ وہی تھا جس کی نکاح میں میں پہلے گئی کہ اللہ کا عذاب دیکھو کہ اس نے ذرا سے دنوں میں تختی پلٹ ڈالا شوہر مسکر آکے کہنے لگا کہا تُن اسے پہچانا مجھے نہیں پہچانا کہا نہیں کہنے لگی جب تیرے دروازے پہ فقیر بن کے گیا وہ میں تھا یہ شخص سبحان اللہ اور جسے گانیاں دی تھی تیرے شوہر نے وہ میں تھا آج تُن میرے نکاح میں گئے اوہ یار اللہ سے ڈھرا کرو دیر نہیں لگتی اسے تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈالنے میں اگر آج تیری بلڈنگ بنائی ہے وہ تیرے پڑوس میں کوئی ڈھیلا چلا رہا ہے تو اس میں تیرا کمال نہیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے جسے چاہ کے کہاں رکھ دے جہاں چاہے وہاں رکھ دے ڈھرا کرو اللہ سے ہو سکتا ہے کل اس کی جگہ اللہ تمہیں کھڑا کر دے اور تمہاری جگہ اسے کر دے ہو سکتا ہے نا اللہ توفیق دے تو بھائی رشتوں کی قدر کیا کرو کسی کو تانے نہ دیا کرو اگر کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو مت کرو کم سے کم برا بھی نہ کیا کرو ورنہ قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا ایک دن مرنا کے جوانوں آج خانسابی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہ کر سکے کوئی بات نہیں آج جیسا چاہے ہم پکلے جو چاہ کے بولنے لیکن یاد رکھنا اللہ جب قبر میں گرائے گا پھر ایسی سزا دے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا مرنے سے ڈرہ کرو آخرت کا انتظام کرو اللہ اکبر خاندان نبوت کا یہ قابلہ بس میں ارز کرنے لگا چلا اوہ یار تاریخ پڑی کرولا کی یہ پہلی ذات ہے امام زین الابدین کی جس کے لیے سب سے پہلے بیڑیاں تیار کی گئی ان سے پہلے کسی کے گلے میں توک نہیں ڈالا گیا تھا آپ کے گلے میں توک ڈالا گیا اتنا وزنی توک تھا کہ اس کے وزن سے آپ اتنے جھکے چل لگے تھے جیسے کہ نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے کتنا مشکل ہے کربلا سے تمشک تک کا سفر پھر تمشک سے پھر کربلا بڑا مشکل سفر تھا آپ نے پورا سفر توک میں کیا عجیب منظر تھا بہتر نیزے تھے بہتر سر تھے سب سے آگے قیدیوں میں حضرت زینب تھی سب سے پیچھے سیدہ سکینہ تھی کافلہ اس حال میں چلا بہتر نیزوں پہ بہتر سر تھے چونسٹھ عورتیں تھیں چھبیس بچے تھے اور ایک مرد تنہا امام زین العبیدین تھے سنوں کربلا کیا ہے تنہا امام زین العبیدین سب کو مورت پہ ڈالا گیا تھا لیکن امام زین العبیدین پیدل تھے بیچے سے ایک یزیدی کے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ کوڑے مارتا جا رہا تھا کافلہ چلتے چلتے ایک شہر کے بیچ سے گزرا ایک شخص آگے بڑھا عیسائی تھا کہ یہودی تھا آگے امام زین العبیدین کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اوہ بے گناہ قیدی میرے حق میں دعا کر دے توجہ کر لو کوئی ملاقات نہیں کہنے لگا بے گناہ قیدی میرے حق میں دعا کر آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا میں بے گناہ ہوں اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور کہا یہ دیکھئے میری کتاب میں لکھا گیا جمعہ کا دن ہوگا قادسیہ کا چوک ہوگا بہتر نیزے ہوگے بہتر سر ہوگے ان سروں میں باقی زبان ہوگی اور ان زبانوں پہ جاری قرآن کہا دیکھئے جمعہ کا دن ہے قادسیہ کا چوک ہے میری کتاب میں لکھا ہے ایک قیدی ہوگا اور وہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا کہا دعا کر میرے لئے امام زین اللہ بیدین نے ہاتھ اٹھائی اب دعا سننا کہنے لگے اللہ اسے کبھی کلمہ پڑھنے والے ظالم کا قیدی نہ بنا کلمہ پڑھنے والے ظالم حکمران کا کبھی تجھے قیدی نہ بنائے اللہ اس نے کہا حضور یہ کیسی دعا ہے فرمانے لگے یہ تیرے حق میں سب سے بہتر دعا ہے کہا میں سمجھا نہیں فرمایا میری کمر کا دامن اٹھا جب اس نے دامن اٹھا کہ دیکھانا صاحب امام زین اللہ بیدین کی پوری کمر پہ خون بہ رہا تھا فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگے یہ میری کمر پہ برسنے والے کوڑوں کے نشان ہے کہا حضور یہ کیوں مارتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بہترس نیزوں پہ جو سر ہیں نا یہ میرے خاندان کے سر ہیں انہیں دیکھتا ہوں تو میرے قدموں کی جان نکلتی ہے گرتا ہوں تو کوڑے برستے ہیں کہا پھر پھر کیوں نہیں جاتے فرمانے لگے کنبھے پہ اسلام کی ذمہ داری ہے اگر پیٹ گیا دین کربلا میں رہ جائے گا میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بابا سے کہ نہ مجھے ٹھہر نہ گئے نہ دین کو چھوڑ نہ گئے بابا مجھے سانس تبلے نہیں گئے جب دین مصطفیٰ کے روزے تک پہنچا دیئے اللہ ہوا پر یہ سجاد ہیں کوڑے کھاتے رہے قرآن سناتے رہے اوہ یار سن کربلا کیا گئے قافلہ چلا چلتے چلتے حلب سے بارہ میل پہلے ایک بستی آئی سنیں گے تھوڑی دی ابھی تھکے تو نہیں ہیں ذرا ادھر والے کہہ دیں یا حسین ذرا سارے مل کے کہہ دیں یا حسین اللہ سلامت رکھے بس ایسا لگتا اگر محفل کرولا جانے لگی ہے اللہ سلامت رکھے اوہ بھائی ذرا سنجید کی سے جیسے سن رہے ہیں ایسی سنیئے حلب سے بارہ میل پہلے ایک چوک آیا ایک نابینا شخص تھا اس کو شاتھ ایک بچہ تھا وہ چوراگے پہ بھیک مانگ رہا تھا تاری صاحب توجہ کریں تھگے ہیں کیا توجہ کریں حلب سے بارہ میل پہلے ایک چوک پہ ایک اندھا شخص بھیک مانگ رہا تھا اس کے ساتھ ایک بچہ تھا بچے نے جب آتا دیکھا نہ بھول بج رہے تھے بچے نے شمجہ شاید برات ہوگی اپنے اببہ سے کہنے لگا اببہ لگتا ہے برات آ رہی ہے آج بھیک ملے گی باپ نے کہا بیٹے جب دولہ قریب آ جائے کون ہی مار دینا تب ہی بھی ایک مانگ رہا اللہ ہوا اکبر بچے نے وعدہ کر لیا ہاں آپا قافلہ چلا بہتر نیزوں پہ بہتر سر تھے جیسی بچے نے دھول والے آگے گزرے اچانک بچے کی نظر پڑی نہ جب نیزوں پہ سر دیکھے بچہ تو ہوش ہی کھو بیٹھا آخر میں جب امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتگڑی پیروں میں بیڑیاں دیکھی اور پھر حضرت علی اصغر کا نیزے پہ سر دیکھا بچہ اپنا صدی بھول گیا بھول گیا اپنے باپ سے بچان بتانا کہ یہ براد نہیں یہ مصطفیٰ کے خاندان کے شہیدوں کے سر لائے جا رہے ہیں اللہ وقت پر پچہ کم تھا یادوں میں اچانک جب وہ قافلہ گزرنے لگا بچے نے کونی مار کے کہا تبا دیکھ یہ کون سا ستم ہو رہا ہے بڑے نے یہ سمجھا شاید یہ دولہ کی سواری آگئی ہے اس لیے بچے نے اشارہ کیا ہے جیسے اتنی بچے نے اشارہ کیا پوڑے نے کہا او قافلے والو او پرات والو نبی کی خیرات ہو علی کی خیرات ہو اتنی بات کہی تھی سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے کہتی ہے اممہ فضہ ذرا پوچھو تو ساگی یہ کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے آج کئی دن کے بعد ہم نے اپنے باپ کا نام سنا گئے اس سے کہو علی کا نام لے دے او یار پردیس میں اپنوں کے نام بھی پیارے لگا کرتے ہیں خاص کر کے تب جب کوئی اپنا سینے سے لگانے والا نہ ہو جب اپنوں کے لاشے بکھرے ہو تب اپنوں کی پڑی یاد آیا کرتی ہے اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اممہ فضہ اس سے کہو ایک بار اور میرے نانا کا نام لے دے اس نے کہا تھا نبی کی خیرات ہو علی کی خیرات ہو دیسری مرتبہ پھر کہا کہ ایک بار اور کہہ دے اس نے پھر کہا علی کی خیرات ہو نبی کی خیرات ہو سیدہ زینب نے کہا اممہ فضہ کاجی کا پچے کو بلائیے پچے کو بلائیا گیا پچے کو قریب بلا کے حضرت زینب نے کہا تھا پیٹے کہ کیوں بیٹے ہو کہ ہمارا نسلوں سے بھیک مانگنے کا طریقہ ہے نسلوں سے بھیک مانگتے آ رہے ہیں آو نبی کے گھر کی زقاوت دیکھو ان کے گھر کا فیضات دیکھو اتنی بات سیدہ زینب نے سنی گئے فرماتی سن آج اتنا دیں گے کہ تمہیں سات پشتوں تک مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی اتنا کہنے کے بعد کہا تھا اے بیٹے دیکھو سب سے پیچھے جو سواری آ رہی ہے اس پہ میری بھتی جی سکینہ سوار ہے سات سال کی بچی ہے اس کی سواری کے پچھلے پیروں کے نشان کی مٹی ہٹا لینا تمہاری ضرورت اللہ پوری کر دے گا یہ کہہ کہ زینب تو آگے گئی ہے بچہ توڑ کر کے وہاں آیا گئے جہاں سیدہ زینب کے بتائے ہوئے نشان قدم اونٹنی کے موجود تھے حضرت سکینہ کی سواری کے پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی گئی بچے نے مٹی ہٹائی گئے تو سونے کا ڈھیر نکل آیا گئے بچے نے چیخ کے کہا تھا بابا اتنا مل گیا گئے اب نسلوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں گئے کہا بیٹے کیسے ملا کہ یہ جو خاتون گئی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ مٹی ہٹا لینا ضرورت پوری ہو جائے گی اب ہر حلالی بونے کا بات اتنی پیاری کہی تھی اس نے کہا تھا بیٹے جل دی کر سونا چھوڑ دے وہاں لے کے چل یہاں یہ شہزادی گئی ہے کہا کس لیے کہا بیٹے تو نے نہیں پہچانا لیکن میں جانتا ہوں جس کے کہنے پر یہ سونا نکل کے آیا گئے وہ عام بیٹی نگی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے گفت مسلک عالی حضرت جکر شہیدان کرولا نارے تکبیر یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر نبی کی بیٹی گئی ہے یہ کرم تو اللہ نے انہی کے گھر کو عطا کیا ہے اللہ اکبر یہ قافلہ چلا اگر میں بات بڑھاؤں بہت لمبی ہو جائے گی بس میں چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب کی مدینہ واپسی بیان کرو او یار صبح سے شام تک یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں یزید کے تربار کی چوکھٹ پہ کھڑی رہی او میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری میری بیٹی اگر کسی کارڈ کو بنوانے کے لیے کہیں جائے رہ دھکاری کے دروازے پہ اور دھوپ ہے تو باپ چاہتا ہوں میں بیٹی کو کہاں بیٹھا دوں کسی چھتری کے نیچے بیٹھاؤں کسی درخت کے سائے میں بیٹھا دوں او یار ایک تصویر میں دل ہلا دیا میرا میں نے آج دیکھی تھی کہ کسی نے سوشل ویڈیا پہ وہ تصویر ڈالی کہ باپ چھوپ میں کھڑا گئے اور بیٹے کو اپنے سائے میں بیٹھا رکھا گئے او یار باپ کتنا رحم کرتا اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا سائے باپ کا بیٹوں پہ ہوتا گئے او یار باپ دھوپ کو دھیل لیتا گئے بچے کو اپنے سائے میں بیٹھاتا گئے اور مجھے بتا قیامت کے دن جن کے صدقے میں اللہ جن کی ظلفوں کا سائے ہایا ہمیں عطا کرے گا ان کی بیٹیوں کے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد یزید کی چوکٹ پہ صبح سے شام تک کھڑا کیا گیا او یار سوچ تو سہی نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کی کتنے سادہ انہوں نے تکلیف دی ان کو او یار حضرت سکینہ خدا کی قسم پڑھو تاریخ آپ کے کھلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور صبح سے شام ہو گئی تھی کسی نے کہا تا یزید نشے سے تھوڑا باہر آ تجھے پتا نہیں ہے علی کی پیٹی صبح سے دروازے پہ کھڑی گئے شام ہو گئی ہے شام کو یزید کے ترمار میں جب سیدانیوں کو پیش کیا گیا تھا اس نے دیکھا تھا حضرت سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا تو یہ بچ ہی کس کی ہے او یار سیدہ سکینہ کے گلے میں پھنڈا پڑا تھا رسی اتنی مضبوط تھی کہ آواز تک نہیں نکل رہی تھی او یار حسین کے نام کی خیرات کھاتے ہو اگر ہو سکے ان کی نام پر جوانیاں لوٹا دو خدا کی قسم کتنی قربانیاں گئے آپ کے گلے میں رسی کا پھنڈا تھا کسی نے کہا یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے اس نے کہا میں تم سے نہیں پوچھنا چاہتا مجھے یہ اپنا نام بتائے تو حضرت فضا نے کہا ظالم دیکھتا نہیں سکینہ کے گلے میں جو رسی کا پھنڈا پڑا ہے یہ اتنا سخت ہے کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی ہے حضرت فضا نے کہا تھا کہ کم سے کم اس کے گلے کا پھنڈا تو ڈھیلا کر لینے دے اللہ اکبر ایک یزیدی آگے بڑھا میری بات غور سے سننا یزیدی آگے بڑھا آپ کے گلے کے ہاتھ لگانا چاہتا تھا حضرت سکینہ توڑی اور چاکر کے حضرت زینوڑا پیدین کے قدموں سے لپٹ گئی حضرت فضا کو چھلا لیا فرمایا صالب ایرجہ یہ علی کی بیٹی ہے یہ بچ ضرور ہے لیکن غیرت کا سودا نہیں کیا گئے کوئی کتا ان کے بدن کو ہاتھ لگائے یہ حسین کی بیٹی کو گوارہ ہو نہیں ہے اور یار یہ ان کے گھر کی غیرت کی گلے کا پھندہ تک نہ کھون نے دیا حسین کی بیٹی حضرت امام زینوڑا پیدین کے ہاتھ کھولے گئے آپ نے حضرت سکینہ کے گلے کا پھندہ سکولا تب آپ کی آواز نکلی اب کونسا ظلم سیدہ زینب اور ان کے ساتھ والی خواتین پہ نہ ہوا باتیں بہت ساری ہیں ساگر بس غور کریں یزید کے دربار سے پھر یہ قافلہ واپس ہوا جب مدینہ پہنچا اللہ اکبر عجیب منظر تھا مدینہ میں خبر تو پہلے ہو گئی تھی آنے کی قافلے کے آنے کی خبر پہلے ہو چکی تھی مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے تھے صحابہ فرماتے ہیں معرخین فرماتے ہیں کہ مدینہ میں دو مرتبہ ایسا ہوا جو قیامت کا منظر تھا یہ منظر ایک وقت تب ہوا تھا جب حضور کا وصال ہوا تھا اور دوسری مرتبہ تب ہوا جب یہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا تھا سیدہ زینب آئی مصطفیٰ کے مزار کے قریب پہنچی فرمایا سجاد جی پھوپی کہا یہ سامنے کیا ہے آپ نے کہا نہ پھوپی آپ کو بھی بتا گئے کہنے لگے مجھے تو بتا مگر تو بتا کہنے لگے یہ میرے مصطفیٰ کا مزار ہے اس کے بعد آپ نے روح کیا کربلا کی طرف کہنے لگے حسین میں نے تری امانت کو مدینہ پوچھا دیا اور اس کے بعد فرمایا سجاد جی پھوپی فرمایا پورے خاندان کے لوگوں کو لے کے گھر جاؤ آپ کہاں جا رہی ہو کہا مجھے نانا کے مزار پہ سلام کرنا غور کرنا حضرت فضہ سیدہ زینب حضور کے مزار پہ آئی آنے کے بعد سیدہ زینب نے سلام کیا ہچکی بند گئی اور ہچکی بندی آپ نے کوئی جملہ نہ کہا اور قرآن کی دلاوش شروع کر دی جانتے ہو یہ سفر کتنا تھا چھپن سو میل سفر بنتا کربلا سے مدینے تک کا چھپن سو میل کا سفر جس طرح یہ سفر کیا گیا تھا چھپن سو میل اور تیرہ محرم کو چلا تھا ستائیس رمضان شریف کو مدینے پہنچا تھا اللہ کتنے مہینے ہو گئے سفر میں سفر ربی الاول ربی الاخر جماعت الاولہ جماعت الاخرہ رجب شابان رمضان رمضان کا بھی مہینہ نکل گیا اگر محرم کو بھی جوڑا جائے تو نو مہینے بنتے ہیں کتنے مہینے بتاؤ یار کتنے مہینے یہاں برساد نہیں بٹھ رہا ہے یہاں حسین کے نام کی خیرات بٹھ رہا ہے میں سیدہ زینب کا ذکر کر رہا ہوں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کا اسلام پہ بھی احسان ہے کتنے مہینے نو سارے بول دو نو مہینے کا سفر ہوا جانتے ہو سیدہ زینب سفر کر کے آئی ہیں قرآن پڑھ کے آئی چھپن سو میل سفر ہوا نو مہینے تک سفر کیا پورے سفر میں قرآن پڑھا جانتے ہو سیدہ زینب نے کربلا سے مدینے تک بہتر قرآن مکمل کیے تھے پھر آ گیا مصطفیٰ کا مزار آئیں نانا کے مزار پہ کھڑی ہوئی ہیں قرآن پڑھنا شروع کیا گئے پہلا پارہ پڑھا گئے دوسرے پارے میں پہنچی ہیں پڑھتے پڑھتے یہ آیت کریمہ آئی ہے جب اس آئیت کریمہ پر پہنچی ہیں مصطفیٰ کا مزار پرنوار ہلنے لگ جاتا گئے حضرت فزہ نے ہاتھ رکھا زینب پس کر دیکھتی نگی ہو مصطفیٰ کا مزار ہلنے لگ گیا گئے آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کیا صورت مزار ہلنے لگا تھا اور میں کہتا ہوں ظالم تاریخ اٹھا اگر میرے مصطفیٰ کا ایک غلام حضرت جامی رحمت اللہ تعالیٰ اگر نات کے چند شیر لے کر چلنے لگیں مصطفیٰ خواب میں آکے کہتے ہیں کہ جامی کو مدینہ سے پہلے روک دو اگر جامی میرے مزار تک آ گیا اور آکے اس نے نات کے دو مصرے میرے مزار پر پڑھ دیئے تو مجھے نکل کے اس سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا وہ یار پتا تو سہی وہ جامی ہے جس کے لیے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر یہ مزار پہ آ گیا تو مجھے ہاتھ نکالنا پڑ جائے گا مجھے خود بھی نکلنا پڑ سکتا گے وہ یار چامی کے لیے نبی نکل سکتے گے تو پھر اگر زینب ان کی اپنی بیٹی مصطفیٰ کے مزار پہ آکے قرآن پڑھے تو مصطفیٰ کے مزار پر انوار پہ حرکت کیوں نہیں ہو سکتی ہے اللہ اکبر حضرت فضہ نے ہاتھ رکھ کے کہا تا زینب پہر جا نہ کھل جائے اتنا سننا تھا زینب پہر جاتی ہے کہتی نانا میں قرآن پڑھ کے بھی آئی ہوں اولاد لٹا کے بھی آئی ہوں اتنا کہا تھا مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی ہے اوہ زینب پس کر مجھے کچھ نہ بتا جب تیرے بیٹے شجاعت کی کھا رہے تھے میں صرف میں نہ تھا بلکہ سارے انبیاء کربلا کے میدان میں بیٹھ کر کے تیرے بیٹوں کی شجاعت بھی دیکھ رہے تھے اپنے بیٹوں کی شہادت بھی دیکھ رہے تھے زینب میں نے سب دیکھا گئے اللہ اکبر آپ نے سلام کیا گئے مصطفیٰ کو اب آئی ہیں جانتے ہو حضرت زینب کے اٹھارہ بھائی تھے آج اٹھارہ دروازوں میں تالے لگے گئے آج کوئی بھی تالہ نہ گئی کھلا گئے اٹھارہ دروازوں پہ زینب آئی گئے ہر دروازے پہ آ کر کے سلام کیا تھا ایک ایک دروازے پہ جاتی تھی سلام کر کے واپس جاتی تھی جب آخر میں تروازہ غازی اپاوز کا آیا گئے اللہ وقت پر قیامت کا منظر تھا مدینے میں حضرت سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے رو کے کہا تھا میرے غازی آج ستائیس محرم و رمضان المبارک ہے آج سے پہلے تمہارے تروازے پر زینب آتی تھی عید کی مبارک باد لینے کے لیے آتی تھی آج جب زینب آئی گئے میرے غازی تروازوں کے تالے بند ہیں آج کوئی عید دینے والا رکھی ہے اتنی بات کہی ہے خدا کی قسم کلیجے پھٹ جائیں گے اگر ان کا ترد سن لوگے المختصر یہ ہے انہوں نے آخر میں آ کر کے اپنے دروازے پر آئی ہیں آؤ پیٹیوں کو بے پڑتا گھمانے والو ان کو اسکول کالیجوں میں لے جا کر کے ان کی تنی آخرت پر بات کرنے والو نبی کے بھرانے کی شان دیکھو پورا خاندان لٹ چکا ہے سارے لوگ کٹ چکے ہیں لیکن جب سیدہ زینب مدینے آئی ہیں آپ کے سر سے لے کے پیروں تک پرکا تھا ایک پال نہیں دکھائی دے رہا تھا نا خون تک چھپا کے سیدہ زینب کا آخر میں اپنا دروازہ آیا گے سارا غور کرنا پیارے یہ وہی دروازہ آگے جس سے گئی تھی تو بیٹیوں سے کہا تھا بیٹی دروازے پہ دو کام ضروری ہیں ایک تو قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا دوسرے فقیر آ جائے تو اسے چلدی رخصت کر دینا اللہ وقت پر غموں کی ماری ہیں زینب آفتوں کو پرداشت کر کے آئی ہیں زینب پیٹوں کی قربانی دیکھ کر کے آئی ہیں زینب جب گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے واپس آئی تھے تو سفید ہو گئے ہیں بال سارے چہرے پہ چھوڑیاں پڑ گئی ہیں سیدہ زینب کے آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اپنے دروازے پر ہمت نقی ہو رکی ہے گھر کے اندر جانے کی جیسی دروازے پر بیٹھی ہیں اتنے میں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی ہے تروازے پر بیٹھی ہیں قرآن کی تلاوت سنگی ہیں بیٹی نے جھون کے قرآن پڑھا گئے سیدہ زینب کی زبان سے نکل جاتا گئے الحمدللہ جیسی اتنا نکلا گئے بڑی بہن رہے کہا تھا چھوٹی بہن سے لگتا کہ تروازے پر بھکارن آئی بیٹھی ہے لے چلدی کر ماں نے کہا تھا تروازے پر بھکاری آ جائے تو بھیک دینے میں تاخیر نہ کرنا چلدی جا کر کے پیسے دے کر کے رخصت کر دے چھوٹی بیٹھی آئی ہے پیسے لے کر کے کیبار ہٹائے ہیں ہٹانے کے بعد پردے سے پیسے دیئے ہیں لے یہ پیسے لے اور سفر شروع کر دے سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹھی میں کوئی بھکارن لگی ہوں کب پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو کب پردیسن ہوں کب پردیسی ہو تو سفر کرو یہاں کیا کام ہے آپ نے کہا تھا تمہارا قرآن سنا بس دل لگ گیا قرآن سن لگی تھی اتنا سننا تھا بیٹھی کی آہ نکل جاتی ہے رو کے کہتی خاتون تُو نے ہمارا قرآن سنا گئے کبھی ہماری ماں کا قرآن سن لیا ہوتا اگر سیدہ زینب کا قرآن سن لیتی تو تُو ہماری تعریف نہ کرتی تو اب بھب کی بیٹھی کہتی ہے اے خاتون سن جب ہماری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی تو اٹھارہ بھائی چھپ چھپ کے سنا کرتی تھی جب ہماری ماں زینب قرآن پڑھتی تھی تو مولا علی چپ چپ کے سنا کرتے تھے تو نے ہماری ماں کا قرآن جو نہ سنا گئے اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیٹی ذرا قرآن پڑھو آپ تروازے پہ بیٹھی ہیں اندر بیٹیاں قرآن پڑھ رکھی ہیں شام کا وقت آیا گئے اتنے میں ستارہِ عرب حضرت اب اللہ بن جعفرِ تیار آ جاتے گئے وہ یار کیسا پڑھتا تھا کہ اپنے اپنوں کو نہیں پہچان رکھی ہیں کیسا نقاب ڈالا تھا زینب نے کہ بیٹی ماں کو نہیں پہچان پا رکھی ہے اتنے میں ستارہِ عرب کا آنا ہوا گئے اب اللہ بن جعفرِ تیار آئے گئے کیا دیکھتے گئے دروازے پہ بھیکارن بیٹھی گئے آپ نے چہرہ پھیر لیا وہ یار حیاء والے لوگ تھے پردے تھے ان کی نظروں میں نقاب پھیری گئے چیب میں ہاتھ ڈالا دو چار سکھے نکالے کہا لو یہ بھیک لو سفر شروع کرو اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو کہا پچیوں کا قرآن سن رہی تھی اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ بن جعفرِ تیار کی آنکھ میں آنس ہوا جاتے ہیں فرماتے ہیں سن خاتون کئی دن ہو گئے ہیں میری بچیوں کی ماں پردیس گئی ہے میری بیٹیاں روز رات کو ماں کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں مہربانی کر آج میرے گھر کی مہمان بن جا میری بچیوں کے ساتھ ایک شام گزار لے تاکہ بچیوں کا دل لگ جائے جیسے اتنی بات عبداللہ بن جعفرِ تیار نے کہی ہے سیدہ زینب اٹھی ہیں اپنے گھر میں یار اجنبی بن کے آئی ہیں آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں جیسی آ کر کے بیٹھی ہیں بچیوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے جیسی آ کر کے بیٹھی باپ نے کہا بیٹی مہمان ہے ان کی مہمان نوازی کرو اتنا سننا تھا ایک بیٹی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لائی لاکہ سیدہ زینب کے آگے کیا نہ پیالہ اللہ اکبر سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے اس نے کہا لو محترمہ پانی پیلو آپ نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا فرماتی بیٹی ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا گئے یہ کہہ کے پانی واپس کر دیا اس کے بعد بیٹی نے کہا ماں میں نے پستر لگا دیا کہ لیٹھ جائی یہ پردیسی ہوتھکی ہوگی آپ نے کہا تو بیٹی ہمیں پستروں پر نیند نہیں آتی ہے اتنا کہنا تھا بیٹی ہیں تائیں بائیں بیٹھ جاتی ہیں پھر بچیوں کا حال بھی ہوتا ہے بہت چھتی ایک دوسرے سے کھل مل جایا کرتی ہیں چاروں دونوں طرف سے بچیاں بیٹھ گئی ایک کہتی ہے ماں بتائیے تو سہی آپ کے بھائی کتنے ہیں سیدہ زینب کہتی میرے اٹھارہ بھائی ہیں اتنا سنا بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے کہنے لگی وہ بہن کو آواز دیا وہ بڑی بہن کہا سون کہا کیا بات ہے کہا پورے عرب میں صرف ہماری ماں کے اٹھارہ بھائی تھے یہ اجمعی خاتون کون گئے اس کے بھی اٹھارہ بھائی ہیں اس کے بعد بیٹی نے کہا تھا ماں بتاؤ تو سہی تمہارے بیٹے کتنے ہیں ماں نے کہا کہ چھوڑی ہے میرے بیٹوں کی اللہ ہو اکبر اتنا سننا تھا بیٹی کہتی تمہارے بھی ماں اٹھارہ ہیں میری ماں کے بھی بھائی اٹھارہ تھے تمہارے بھی بیٹے دو ہیں ہماری بھی ماں کے بیٹے دو ہیں کہ عمر کتنی ہے کہ ایک کی عمر آٹھ سال ہے دوسرے کی عمر دس سال ہے اتنا سننا تھا چیخ نکلی کہ چھوٹی بیٹی کی کہ خاتون جلدی کر چہرے سے نقاب تو ہٹا نگنا ہے پردیسی نہیں آئی ہے بلکہ آج ماں کر کے بیٹھ گئی ہے ماں کر کے بیٹھ گئی ہے اتنا سننا تھا سیدہ سانب نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی ہے اللہ وقت پیٹیوں کی چیخ نکل جاتی ہے چھوٹی بیٹی نے کہا تھا نہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے ہماری ماں کے چہرے پہ شباب اور نور تھا اس کے چہرے پہ لکی رہے ہیں ہماری ماں کے سر کے بال کالے تھے اس کے سفید ہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہمارے بھائی تھے لیکن یہ تنہا آئی ہے اتنا سننا تھا سیدہ سینب کی چیخ نکل جاتی ہے پیٹیوں کو سینے سے لگایا فرمایا بیٹی میں سینب ہوں تمہاری ماں ہوں اے میری پیٹیوں یقیناً میرے ساتھ بیٹے گئے تھے واپس نہیں آئے گئے کا ماں بتا تو سکھی بالوں پہ سفیدی کیسے آگئی چہرے پہ چھنیاں کیسی ہیں تیرے چہرے پہ بڑا پہ کے آثار کیسے ہیں ماں کی چیخ نکل گئی کہتی بیٹیوں میں بیٹے لٹاں کے آئی ہوں مصطفیٰ کا دین اور قرآن دوڑوں بچا کے لائے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی پیٹی کو چھک کر سلام کر سلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے اللہ اکبر یہ ہے سیدہ زینب اوہ یار بڑی قربانیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے تم نے سنا ہوگا یزید کے بارہ یا چودہ بیٹے تھے لیکن آج کوئی ابن یزید نہیں ملتا ہے میرے حسین کا ایک ہی بچا تھا پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے جانتے ہو پھر یزیدیوں کے ساتھ جو ہوا یاد رکھو اللہ تعالی نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے یہ یاد رکھنا ظالم کی رسے ڈھیلی ہوتی ہے لیکن اسے سزا ملتی ہے ہمارے آپ کوٹوں کا مقدموں کا معاملہ کیا گیا کہ مقدمہ باپ سے شروع ہوا تھا اور نتیجہ پوتوں کو ملا کر پائے جا کر یہ ہماری عدالت ہے لیکن رب کی عدالت میں دیر بولو رب کی عدالت میں دیر نہیں ہے خاندان نبوت کی شہادت کے بعد چار سال یزید بیٹھا رہا چار سال کے بعد مر گیا کیسے مرا اس پہ بحث کرنا ابھی اتنا وقت نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا جب اس کا بیٹا بیٹھا نہ تو اس کے بیٹے نے انکار کر دیا اس کے تخت پہ بیٹھنے سے اس نے کہا کیوں نہیں بیٹھتا اس نے کہا تھا جس تخت سے اہلِ بیتِ اتھار کے خون کی بو آتی ہو میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں اللہ اکبر اس کے اپنے بیٹے نے بیٹھنا اسے انکار کر دیا اور ایسا گھر میں گیا کہ اس کا جنازہ ہی نکلا وہ بھی اس نے انکار کر دیا جانتے ہو پھر وہ دور آیا ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ آپ پھر حکمران بنے حکمران مقرر ہوئے آپ کے بعد جو مروان تھا یہ بڑا بدوقت آدمی تھا اس نے سیاست کی اور پھر قبضہ کر بیٹھا یہ آپ کی مسنت پر یہ بیٹھا اور اس نے اپنے بعد پھر مروان نے عبدالملک بن مروان کو اپنی جگہ پر بیٹھایا اپنی زندگی میں بیٹھایا اور جب یہ بیٹھانا تو اس نے کیا دیکھا امام زہدالہ بیدین نے کربلا سے واپسی کے بعد اپنا جھوپڑا اور اپنی کٹیہ مدینہ شریف کے باہر جنگل میں بنا لی تھی جنگل میں اللہ اللہ میں مشغول تھے ایک دن اس نے نہ مروان بن عبدالملک نے عبدالملک بن مروان نے خبر بھیجی امام سجاد آپ میرے دربار میں آ جائیں آپ نے انکار فرما دیا بولے اب مجھے جنگل میں رہ کے اپنے نانا کا دین پھیلانا اپنی گدی تو سمال مجھے نہ بلا اس نے زبردستی کی آپ نے جانے سے انکار کر دیا جانتے ہو اس نے قید کرا لیا امام سجاد غور کرنا میں بتانے لگا ہوں یہ ہے کون توجہ ہے نا آپ کہ تین یا چار منٹ آپ کے چاہئیے مگر بیداری کے ساتھ سارے کہہ دو یا حسین توجہ کا نے بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو یزید میں طاقت تھی اس نے تمہیں قید کرایا اس نے بھی ویسے ہی قید کرایا جیسے یزید نے قید کرایا ہاتھوں میں ادگڑی پیریوں میں بیڑیاں اور گلے میں توک ڈالا اس نے کہا یزید میں طاقت تھی اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا میری طاقت تھی میں نے آپ کو گرفتار کرا لیا تمہارے پاس اگر طاقت ہو تو دکھاؤ آپ نے فرمایا وہ زبان میں لڑا ہمیں نہ چھیر اب ہم نے گوشہ نشی نہیں اختیار کر لیے ہمیں نہ چھیر اس نے کہا دکھاؤنا اپنی طاقت اتنا کہا آپ کی زبان سے تین بار نکلا اللہ 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 تیسری مرتبہ ایسا کہا ہاتھگڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری اور جیسی ہاتھگڑی ٹوٹ کے زمین پہ گری مربان اٹھنے لگا اپنی جگہ سے عبد الملک بن مربان آپ نے فرمایا بیٹھ جا زمین پہ کھڑا مت ہو اتنا کہا بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہم کمزور ہے آپ فرمانے لگے کل بھی طاقت ہمارے پاس تھی بولو یار سبحان اللہ کل بھی طاقت ہمارے پاس تھی آج بھی طاقت ہمارے پاس ہے لیکن فرق ہے جب تک رب نہیں کہتا ہم استعمال نہیں کرتے اور جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر ہم استعمال کر کے نکھا دے اللہ کریے کر ولا والے پوری دنیا کے اندر ان کے خاندان کے اور ان کی نسل کے آج ڈنکے بج رہے ہیں اور ساگیب ہر جگہ حسین کی اولاد کا کرم ہے ان کی نسل کا کرم ہے اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے انہوں نے صبر کیا اللہ نے اتنا بڑا عجر دیا قسم خدا کی آج بھی مدینے سے آوازہ پریلی شریف سے آوازہ تھی ہے تیری نسلِ فاق میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا بس جو ہوئے اغلاف انہوں نے فرمائی ربِ کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے جنہوں نے ذکرِ خیر کو بیٹھ کر کے سنا اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے ہر آنے والے کو مولا تعالی نجف اشرف والے آقا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے سب کو سیدی سرکار عالی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت تمہ کے واسطے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفاللہ رب من کل ذنب و توب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ